غلطی ہو تو مان لے اور غلط فہمی ہو تو دور کر لے یہی اچھی زندگی گزارنے کا سلیکہ ہے وہ تمام چیزیں جو آپ کو خوش کرتی ہیں انہیں کبھی نظر انداز نہ کرے خواہ وہ کتنی ہی سادہ کیوں نہ ہو پرشتوں کی قدر کرے خاص کر ان رشتوں کی جنہیں آپ خود بناتے ہیں اگر رشتے نبھانے کا ضرف نہیں تو رشتے بنانے سے پرہیس کریں ایک ہی جگہ کھڑے رہنے سے بہتر ہے آہستہ چلو پر چلتے رہنا کبھی نہ کبھی منزل پر پہنچ جاؤ گے لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں باپ بہت پیار کرتا ہے پر کہتا نہیں اور جب تک خولات کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے باپ رہتا نہیں عزت جتنی دوگے محبت اتنی گہری ہوگی عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بینا بیکار ہے چھوٹی سی زندگی نے بہت بڑا سبق دیا رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں جب وہ آپ پر کنٹرول نہیں پاسکتے لوٹری صرف پیسو کی نہیں ہوتی زندگی کے اس سفر میں صحیح انسان کا مل جانا بھی کسی لوٹری سے کم نہیں میں نے اپنی عوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے چند ساسے ہیں بس جو اللہ کی موتاج ہیں پھر ہماری کس چیز کی اخر مرضی ہے یہ ضروری نہیں جو خوشورت ہو وہ خوبصیرت بھی ہو کام کے چیز اندر ہوتی ہے باہر نہیں مشکل وقت ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کی دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے انسان کو انسان سمجھ کر ان کے ساتھ معاملات کریں ان سے فرشتوں جیسی امید وابستہ کریں گے تو مایوس ہونا پڑے گا پرانے زمانے میں گھڑی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی لیکن وقت سب کے پاس ہوتا تھا اب گھڑی سب کے پاس ہے لیکن وقت کسی کسی کے پاس ہے ہی نہیں دنیا کی حقیقت تو یہ ہے جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا پھر وہ چاہے وقت ہو حالات ہو یا انسان ہو یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں سوائے اپنے آپ کے ذرا سا مجاز اور مرضی کے خلاف ہو کر دیکھیں آپ کا خلوص وہ محبت موں اوپر مار دیں گے اور پھر مان توڑنے والوں کے لیے اتنی سزا کافی ہے کہ انہیں توفے میں خاموشیہ دی جائے مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہم ایسے منافق لوگ ہیں کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش کہا جاتا ہے کہ انسان زندگی کے تین مراحل سے گزرتا ہے وہ ہستا ہے وہ سیکھتا ہے وہ بدل جاتا ہے خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے ما یار نہیں بدنسلوں کی قسمت بدلتی ہے اوقات نہیں غلط نہ ہوتے ہوئے غلط ہو جانا آسان لگا مجھے کیونکہ صحیح ہو کر بھی صحیح ثابت کر پانا مشکل لگا مجھے لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دے کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کتاب سے سیکھو تو نیند آتی ہے زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی ایک زمیر ہے جو ہر وقت سویا رہتا ہے اگر کسی گھر کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے تو سمجھ جائے اس گھر کے بڑے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہے انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل جائیں پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا انسان کی سب سے بڑی خامی انسان ہمیشہ دوسروں میں ایسی خوبیہ چاہتا ہے جو خود اس کے اپنے اندر بھی نہیں ہوتی کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشیوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر روز محسوس تو ہوتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے باپ زندگی کا دل ہے ماں زندگی کی دھڑکن ہے اللہ پاک ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے اچھے تو سب ہی ہوتے ہیں بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے نفرت نہیں ہے کسی سے بھی بس اب کوئی اچھا نہیں لگتا پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں غلطی ہو تو مان لے اور غلط فہمی ہو تو دور کر لے یہی اچھی زندگی گزارنے کا سلیکہ ہے کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہے پریشانی میں مذاب اور خوشی میں تانہ مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے خود کمانے نکلو تو سمجھ آیا باپ نے باپ کا کردار کیسے نبھایا جانتے ہو سب سے بڑی عذیت کیا ہے سب کو جانتے ہوئے بھی منتظر رہنا بے قدرے لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا دغیر مطلب کے دلاسے بھی نہیں ملتے یہاں لوگ دل میں بھی دماغ لیے فرتے ہیں اس زمین پر بہت سادہ لوگ اور بہت کم انسان بستے ہیں کبھی کبھی انسان کو اس کی اپنی اچھائی تباہ کرتی ہے آج کل ضرورت تی کرتی ہے کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے انسان بہت خودگرز ہے پسند کرے تو بڑا ہی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھا ہی نہیں دیکھتا انسان کے انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہسی آنے لگے عزت انسان کی نہیں ضرورت کی ہوتی ہے ضرورت ختم تو عزت ختم کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں جواب آیا اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنا ہے ورنہ کوئی نہیں کسی کی تلاش میں مت نکلو لوگ گم نہیں ہوتے بدل جاتے ہیں وقت گزر جاتا ہے اور وقت کے ہاتھوں اپنوں سے جو عزیت ملتی ہے وہ کبھی نہیں بھولی جا سکتی ساتگی پر فتوے سب ہی دیتے ہیں مگر مرتے سب چہروں پر ہیں پہمت لگانے والے تو بہت سے ملیں گے اے دل تو سبر کرنا اور ماف کر دینا سکون سمجھ تب آیا جب سجدے میں رو کر سر اٹھایا